بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو ویورز اینڈ ووچھرز آج ہمارے گھڑی بھلا کی کریم ہے یہ ہمارے بچے ہیں گورنمنٹ سکول کے یہاں یہ آپ کو ایک پریٹیکل پرفارم کر کے کرنے جا رہے ہیں کمیشری کا پریٹیکل ہے سبلیمیشن یہ لوگ خود ہی کریں گے اور آپ ان کی پرفارمس کو چیک کی جی گا اور کمیٹس میں ان کو انکرش کی جی گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارا ایک سٹوڈنٹ کھڑا ہے یہاں پر علیس کا نام ہے بیٹا آپ بتائیں آپ یہ کون سا پریٹیکل کرنے جا رہے ہیں علیس ہمارے پاس یہ جو پروسس اور اس کو سبلیمیشن کا نام لیتے ہیں بیسے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ صاحب ہم جب ان کو ایٹ کرتے ہیں وہ سالٹ سے لیکوٹ میں کنبارٹ ہوتے ہیں لیکن یہ جو بہت کم کیمیکل ہوتے ہیں جن کو آپ ایٹ دیں گے تو وہ ڈیریکٹ گیس میں کنبارٹ ہو جاتے ہیں اس پروسس کو ہم سبلیمیشن Ribe تو ڈیر اسٹوڈنٹ اس میں نے جو آپ کے کمیکلز ہے دان قرارٹ ہم نے کے دور کہنا ہمیں وائر گاز یہ جو جالی ہے اور یہ جو سٹینڈ ہے سا کہنا ہمیں ٹرائی پورٹ سٹینڈ اس کے نیچے کیا رکھا ہوا یہ ہے سپیرٹ لحم رکھا ہے اور آپ بتائیں جی آپ ذہن آپ یہ بتائیں یہ کون سا اسٹرومنٹ ہے یہ جو میرے بار پریٹس پڑھا ہوا ہے فنل کہتے ہیں تو یہ کارٹن کس لیے رکھا ہوتا ہے اس کا کیا فنکشن ہے یہاں پر بتائیں اس کو رکھیں نا کیسے رکھیں گے اسے جو رکھیں گیتا ہے کہ اس کے بارے اچھا یہ نہیں اس کو یہاں اوپر رکھ لیں گے اس کے بعد یہ آپ کیا کریں گے جی سٹارٹ کریں یہ جی بچوں نے لیا ہے یہ کیا ٹرائی پورٹ سٹینڈ ہے اس کے اوپر یہ جالی رکھی ہوئی ہے جالی کے اوپر یہ چائنا ڈش میں ریت اور نفتلین کا مکشن ہے اور اس کے اوپر انہوں نے کیا رکھا ہوا فنل یہ فنل آپ کو بالکر یہ صاف نظر آ رہی ہے اور آپ اس کو ہٹ کریں گے تو ظاہر ہے جب آپ نے نفتلین میں کیا ڈالیا ہے ریت ڈالی ہے وہ کیوں گے اوپر ہو گیا اس پاسس کے ذریعے آپ کیا کرنے چاہ رہے ہیں ریت آپ نے کیوں ڈالی ہے اس کے اندر کیونکہ ریت ڈالنے سے اوپر ہو گیا تو آپ اس پاسس کے ذریعے اس کو دبارہ کیا کریں گے پھر فائی کریں گے اس کو سٹارٹ کریں جی اس کے نیچے میچ باس رکھ لیں تاکہ یہ ہیٹنگ جلتی ہو یہ دیکھیں ابھی تک یہ جو ہے بالکل کلیر ہے تھوڑی در بعد آپ دیکھیں گے یہ جو آپ کی فرنل ہے یہ ساری وائٹ ہو جائے گی اس میں ویبر بن جائیں گے ابھی تک یہ کیا ہے بالکل صاف جا رہی ہے ہیٹنگ کا پراسس شروع ہے یہ ریشن سٹارٹ ہے جی ظاہر ہے اس میں دو تین منٹ تو لگیں گے یہ ساتھ میرے بیٹا بھی بیٹھا ہوئے یہ پڑھتا تو یہ ابھی پریپ کلاس کے یہ اقزام دے رہا ہے اس کی اقزام ختم ہو گئے ہیں یہ فری تھا یہ میرے ساتھ آ جا گیا یہ بھی بچوں کی پرفارمس دے رہا ہے یہ پریکٹیکس پر خوش ہوتا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیو سٹوڈنٹس اینڈ ووچرز یہ بچوں کی یہ آپ دیکھیں یہ ویپرز بندنے جا رہے ہیں یہ ویپرز بند رہیں جب آگ پاہ جو نفتلین تھا آپ بتایں عیلی جو آگ پاہ نفتلین تھا وہ کس فام میں تھا ابھی یہ دیکھیں یہ جو ویپرز بننے گی ہیں تو ویپرز کونسی فام ہوتا ہے گیس کی فام پہلے یہ سالٹ تھا ابھی گیس کی فام میں ہو گیا تو گیس کو کیا کریں گے جب تھرڈا کریں گے وہ دوبارہ کیا بن جائے گا سالٹ بن جائے گا تو فرق یہ ہوگا پہلے بھی وہ سالٹ تھا ابھی بھی سالٹ ہے کیا فرق ہے اس میں کیونکہ ہم جب دوسرے کیمیکلوں کو ہیٹ لیتے ہیں تو وہ پہلے لیکوڈ میں نہیں پہلے آپ کے بعد وہ سالٹ فارم میں تھا نا جب آپ اس کے اندر اس کو دوبارہ دیکھیں یہ جی ویپرز بند رہے ہیں تو یہ ویپرز بند رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ پہلے سالٹ سے ویپرز بنیں گا ویپرز سے پھر دوبارہ سالٹ بنیں گا اس کے ایڈوانٹش کیا ہے پیور ہو جائے گئے یعنی پہلے اس میں ریت کی حالیت تھیی ریت کی وجہ سے یہ مدفہ ہو دیکھیں یہ آپ کو بالکل یہ وایٹ ہو گئے اس کی نیجے یہ ویپرز بند رہے ہیں دیکھیں اگر میں ٹان کروں یہ دیکھیں وہ ویپرز بند رہے perfection یہ نفت نہیں یہ دیکھیں ویپرز بند رہے ہیں اور یہ آپ کو یہ چائنہی کے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو فنل فنل کا اردو میں کیف کہتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ادھا یہ وایٹ وایٹ سے ویپرز بنہے ہوگے ہیں اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا بیٹا یہ علی اگر اس ویپوس کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وائٹ سے ویپوس بننے ہوئے یہ اور اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی ویپوس بند رہی ہے ویپوس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چھوڑیں گے میری تھڑ ہوگا تو یہ ایٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا یہ دوبارہ کیا بن جائے گا اس پاسو کیا کہتے ہیں سبلیمیشن اور اس کا مین مقصد کیا ہے پیوریفکیشن ظاہر ہے پہلے بھی نفتلین تھا ابھی بھی نفتلین ہے فرق ہے پہلے جو نفتلین تھا وہ پہ اور نہیں تو اس میں رہے تھا اور آپ نے ڈالی ہوئی تھی ابھی یہ دوبارہ دیکھیں یہ ویبرس بند رہے ہیں دھوہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے نکل رہا ہے تو یہ آپ کا یہ دیکھیں یہ یہ ویبرس یہ دیکھیں تو کیا ہو گیا ابھی یہ جو آپ کے پاس نفتلین ہے یہ کیا ہے پیور فارم میں تو واش کرنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ